یہاں پر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پورا کانسنٹریشن یا پوری مہن بات جو کہی گئی ہے کہ شروع میں زمین تھی لیکن بدشکل تھی کوئی شکل کی نہیں تھی اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا بائبل یہ بتانا چاہتی ہے کہ سب سے شروع میں زمین بدشکل پہلے سے ہی تھے اور اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا تو اگر ایسا کہنے کا مطلب ہے تو یہ ہرگز بات ماننے نہیں جا سکتی کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کائنات ایک بگ ڈائنگ سے وجود میں آئی اور بگ ڈائنگ ہونے کے بعد میں کافی زمانے کے بعد میں ہو سکتا ہے پانچ بلین یا دس بلین سالوں کے بعد میں وہ سولار سسٹم وجود میں آیا اور سولار سسٹم کے وجود میں آنے کے بعد میں زمین وجود میں آئی ہے تو کہنا کہ زمین شروع سے ہی تھی یہ بات ماننے جیسے نہیں ہے دوسری اہم بات جو دوسرے دن کی ہے دوسرے دن جو آسمان بنتا ہے جو کائنات میں پانی ہی پانی ہے اور اس پانی کو باٹنے کے لیے آسمان وجود میں آتا ہے تاکہ اوپر کا پانی اوپر رہے اور نیچے کا پانی نیچے رہے بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ کائنات اتنی بڑی اگر یہ پورا پانی سے بھرا ہوا ہے اور بیچ میں آسمان آ جاتا ہے تو اوپر کا پانی اوپر چلو ٹھیک ہے لیکن اوپر کا پانی کہاں ہے اوپر یہ نہیں معلوم اور نیچے کا پانی جو آدھا کائنات ہے اس کا پانی زمین کے اوپر آ جائے اور سما جائے کیونکہ یہ بہت ہی مشکل بات ہے کیونکہ ایک زمین جو ہے ایک تنکہ ہے ایک دسٹ پیک ہے ایک تنکہ ہے پوری کائنات کے سامنے تو کہنا کہ آدھی کائنات کا پانی وہ زمین تنکے کے اوپر آ کر کے سما جائے یہ بات بالکل ماننے جیسی نہیں ہے کس طریقے سے اس کو قبول کر سکتے ہیں یہ آپ ہی فیصلہ کریں تیسرے دن جو ذکر ملتا ہے کہ پلانٹ کینگڈم وجود میں آ جاتے ہیں سائنسی مقتنظر سے پلانٹ کینگڈم کے وجود کے لیے سورج کی روشنی کمپلسری ہے لازمی ہے سورج کی پیدائش نباتات اور پودوں کی پیدائش کے بعد میں زکر ہے تو اس طریقے سے کہنا کہ نباتات اور پیڑ پودے پہلے وجود میں آئے سورج کی روشنی سے پہلے یہ بھی بات ماننے جیسی نہیں ہے پھر چوتھے دن جو بات لکھی گئی ہے کہ دو گریٹ لائٹ جو اوریجنل ہیبرو ورڈ ہے وہ ہے ماں اوہر ٹو گریٹ لائٹ دو گریٹر لائٹ جو بڑی لائٹ ہے ٹو گوون دے ڈے اور لیسر لائٹ مون لائٹ کے ذکر ہوتا ہے ٹو گوون دے نائٹ تو یہاں پر جو ماں اوہر ورڈ ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں مون اور سن چاند اور سورج یہ دونوں ہیٹ پروڈیس کرتے ہیں لائٹ پروڈیس کرتے ہیں جبکہ ہم کو معلوم ہے سائنسی مقتنظر سے کہ ایسا نہیں ہے سورج کے اندر اندھن جل رہا ہے اور بلکہ بیالیس لاکھ اسی ہزار ٹن اندھن جلتا ہے سورج کے اندر تب جا کر کے روشنی پیدا ہوتی ہے اور ہم تک پہنچتی ہے اور چاند کے اوپر کوئی ایسا اندھن نہیں جلتا اس کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے اور ریفلیکٹ ہو کر کے دنیا کے رہنے والے اس کو دیکھتے ہیں تو وہ ریفلیکٹڈ روشنی ہے اس کی پیدا کردہ روشنی نہیں ہے پروڈیسنگ باڈی ہے یہ بھی بات ماننے جیسی نہیں ہے پھر اس کے بعد میں یہ کہنا کہ فورج اور چاند یہ چوتھے دن وجود میں آئے اور زمین تیسرے اور دوسرے تیسرے دن میں وجود میں آئے یا پہلے دن میں وجود میں آگئے یہ بات کہاں سے مانے جا سکتی ہے کیونکہ ہم کو معلوم ہے سائنسی ڈسکوری سے کہ زمین جو ہے وہ سیٹلائٹ ہے یا پلانیٹ ہے جو سوڑر سسٹم کے وجود میں آنے کے بعد میں ہے تو وہ سٹار جو ٹوٹا اور ٹوٹ کر کے سوڑر سسٹم بنا تب جا کر کے زمین وجود میں آئی ہے تو یہ کہنا کہ زمین پہلے وجود میں آئی اور سورج بعد میں وجود میں آیا یہ بھی بالکل تضاد بات ہے غلط بات ہوگی اس طریقے سے بہت ساری باتیں یہی جو کریشن کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہتے ہیں کہ یہ سائنسی اعتبار سے درست نہیں ہے ایک اور بات جو ہر دن پر یہ دھرائی گئی ہے بائبل کے اندر ایوننگ اینڈ ماننگ دیس اوز دا فارس ڈی ایوننگ اینڈ ماننگ صبح اور شام اور یہ دوسرا دن صبح اور شام اور یہ تیسرا دن صبح اور شام یہ چوتھا دن صبح اور شام پاچوہ دن اور چھٹا دن تو اس طریقے سے جو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ چوبیس گھنٹے کا دن ہے تو سائنسی اعتبار سے ایسا ہرگز قبول نہیں کیا جا سکتا کہ یہ پوری کائنات چوبیس گھنٹے دن چھے ایسے چوبیس گھنٹوں میں پیدا ہوئے ہیں یہ ہرگز مان نہیں سکتے بلکہ جو تحقیق سے بات آئیے وہ پندرہ بلین سال ہیں اور قرآن بھی الحمدلہ کہتا ہے کہ کائنات چھے دن میں پیدا ہوئے لیکن قرآن ہرگز یہ نہیں بتاتا کہ یہ دن چوبیس گھنٹے کے ہیں صبح شام کے ہیں اس طریقے سے نہیں بتاتا بلکہ قرآن اشارہ کرتا ہے کہ یہ زمانہ ہے ایک پیریڈ ہے کوئی چوبیس گھنٹے کا دن نہیں ہے تو اس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسری مذہبی کتابیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ ایسٹیبلشت سائنس سے مطابقت نہیں کرتی تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں تک یہ بات درست ہے کہاں تک یہ بات صحیح ہے میری صرف اتنی بات ہے کہ اگر وہ کتاب چاہے کوئی بھی مذہبی کتاب ہو جو ایسٹیبلشت فیکٹ جو تشدہ بات جو حقائق ہیں سچی بات ہے اس کے بارے میں وہ رہنمائی نہیں کرتے اس کے بارے میں وہ صحیح بات نہیں بتاتے تو بہت بہت خطری کی بات ہے کہ آخرت کی بات ان کی جو بتائی گئی ہے یا آخرت کے لائن سے جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ بات کہاں تک سچ ہوگی دنیا کے بارے میں اگر وہ سچ بات نہیں بتا سکتے تو دنیا کے بعد میں آخرت کے بارے میں سچ بات بتائیں گے یہ کہاں تک حضم ہونے جو اسی بات ہے اس کے مقابعے میں اگر ہم الحمدللہ قرآن کی آیتوں کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن موجودہ اسٹیبلشت سائنس جو ہے اس سے کتنا مطابقت رکھتی ہے اس کی ایک آیت سورة الفصلت ایک ٹیلیس نمبر کی آیت اور نو سے بارہ نمبر کی آیتیں زمین آسمان کے پیدائش کے بارے میں ملتا ہے نو نمبر کی آیت میں سورة الفصلت میں ہے کیا تم ایسے شخص کیا انکار کرتے ہو جس نے پیدا کیا زمین کو ارت کو فی یومین دو دن میں پھر اس کے بعد میں اگلی بس کے اندر ہے کہ اللہ حب العزت نے پھر زمین کے اوپر پہاڑوں کو جمعا اور پھر اس کے اندر برکت عطا کی اور پھر اس کے اندر پورے سسٹیننس کا انتظام کیا اور یہ سب ملا کر کے چار دن پھر اگلی بس کے اندر سمستوائل سمای وحی دکھان اور پھر آسمانوں کی طرف رخ کیا جب وہ دکھان تھا دھوئے کی شکل میں تھا اور پھر اس کے بعد میں بارہ نمبر کی آیت میں ہے فَقَدَاہُنَّ سَوَاِسَمَاوَات پھر اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے سات آسمان بنائے فی یومین دو دن میں اور اس طریقے سے پوری کائنات وجود میں آئی الحمدللہ قرآن سورط الانبیاء اکیس نمبر کی صورت اور تیس نمبر کی آیت میں فرماتا ہے اولم یراللدین کفرو اَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدَ قَانَتَا رَقْقًا فَفَرْتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَ مِنِ الْمَائِ کُلَّ شَئِنْ هَي یہی آیت سے میں نے اپنی بات شروع کی جس کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا یہ انکار کرنے والے یہ دیکھتے نہیں کہ زمین اور آسمان دونوں ایک جھٹ تھے دونوں ایک یونٹ تھے فَفَتَقْنَاهُمَا فِرْسْكُو ہم نے جُدھا جُدھا کیا اور الحمدللہ آج سائنسی اعتبار سے ہم بخوبی جانتے ہیں کہ یہ پوری کائنات شروع میں پرائمری نیبلہ تھا اور پھر اس کے بعد میں دھماکا ہوا بگ دائنگ ہوا اور پھر یہ کائنات وجود میں آئی یہی بات نٹشل میں مختصر میں صورت الانبیاء کس نمبر کی صورت اور تیس نمبر کی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور الحمدللہ سائنس اس کو بلکہ رد نہیں کر سکتی بلکہ اس سے مطابقت کرتی ہیں الحمدللہ اگر قرآن کی باتیں دیکھیں گے تو ایک کی کر کے ہم کو سارے باتیں وہ سچی ملیں گی اور مطابقت رکھنے والے ملیں گی ایک جو سوالیا بات پیدا ہو سکتی ہے کہ صورت الفصلت کے اندر دو دن کا ذکر ہوا پھر چار دن کا ذکر ہوا پھر دو دن کا ذکر ہوا تو غیاء دو چار دو ملا کر کے آج دن ہو گئے